بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ای 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 اٹو الیکٹریشن کورس انہی یونیک اٹو کے سیشن سیونٹی فور میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے کاروبار میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے الیکٹرونک تھرٹل بارڈی کے اوپر الیکٹرونک تھرٹل بارڈی کے اوپر کتنی وائرز آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اور وہ کدھر سے آتی ہیں جیسا کہ دوستو لاسٹ دو تین ویڈیوز میں میں نے اولڈ مارڈل کی تھرٹل بارڈی کو کور کیا ہے کہ اولڈ مارڈل کی تھرٹل بارڈی اس طرح کام کرتی ہے اس کے اوپر جو سینسر آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں ان کا فنشن کیا اور ان کی وائرنگ ڈائیگرام کیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جیسے میں نے اولڈ مارل کی تھرٹل بارڈی کو بلکل سیمپل اور آسان طریقے سے ایکسپلین کیا ہے اسی طرح دوستو میں الیکٹرونک تھرٹل بارڈی کو بھی سیمپل ورڈ میں ایکسپلین کروں گا تاکہ ہر بندہ اس کو ایزیلی سمجھ سکے اور آسانی کے ساتھ اس کا کام کر سکے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی ایپورٹن ویڈیو ہے ایک ایک پوئنٹ کو اپنے ذہن میں رکھئے گا تاکہ آپ کے لئے کام کرنے میں آسانی ہو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس چینل کی انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ آنسل کرسکے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو آج ہم بالکل سمپل طریقے سے الیکٹرونک تھرٹل باڈی کے کنیکشن کو سمجھیں گے گاڑی چاہے دوستو جو انسی مرضی ہو چاہے وہ امریکن ہے کورین ہے یا جیپنیز ہے ان میں سیم یہی کنیکشن ہوں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے دوستو جتنی بھی الیکٹرونک تھرٹل باڈیز ہیں ان کے اوپر آپ کو چھے ہی وائرز ملیں گی ٹھیک ہے ان کے اوپر آپ کو چھے ہی وائرز ملیں گی ہر گاڑی کے اندر چاہے وہ ٹیوتا ہے نیسان ہے ہونڈا ہے مچسو بیشی ہے یا کوئی بھی جیپنیز یہ آمریکن گاڑی ہے ان کے اندر آپ کو الیکٹرونک تھرٹل باڈی کے اوپر چھے ہی وائرز ملیں گی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ اس تھراؤٹل بارڈی کے اوپر بھی چھے ہی وائرز ہیں جتنی بھی الیکٹرونک تھراؤٹل بارڈی ہیں دوستو ان کے اوپر آپ کو چھے ہی وائرز ملیں گی اور دوستو یہ چھے کی چھے وائرز سیدھا گاڑی کے ای سی ایم سے اس تھراؤٹل بارڈی کے اوپر آتی ہیں ٹھیک ہے دوستو اور دوسرے نمبر پہ دوستو اس الیکٹرونک تھراتل باڈی کے اندر دو سینسر کام کرتے ہیں ایک سینسر ون اور ایک سینسر ٹو دو سینسر اس الیکٹرونک تھراتل باڈی کے اندر کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو کمپنی نے اس الیکٹرونک تھراتل باڈی کے اندر ایک موٹر بھی انسٹال کر دی ہے ٹھیک ہے اس الیکٹرونک تھراتل باڈی کے اندر یہ موٹر انسٹال کر دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موٹر ہے اس کے انسائیڈ موٹر ہے کمپنی نے اس الیکٹرونک تھرورٹل باڈی کے اندر ایک موٹر انسٹال کر دی ہے جو کہ اس تھرورٹل کی جو ٹکی ہے اس کا یہ ڈائیفرام ہے اس کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے موٹر کا کام دوستو صرف یہ ہے کہ یہ جو ان سے اس کی تھرورٹل ہے اس کے جو ڈائیفرام ہے اس کو کھولتی ہے یا بند کرتی ہے موٹر کا صرف اتنا ہی کام ہے تو دوستو اب میں آپ کو اس کی وائرنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر جو چھ وائرز ہیں وہ کون کون سی ہیں اور وہ کہاں سے آتی ہیں تو جیسے ہی دوستو آپ کسی بھی گاڑی کی الیکٹرونک تھرورٹل باڈی کا گریپ اتاریں گے تو آپ کو رائٹ سائیڈ کی دو وائرز یا لیفٹ سائیڈ کی دو وائرز جو ہیں وہ سائز میں تھوڑی سی بڑی نظر آئیں گی یا سائز میں تھوڑی سی موٹی نظر آئیں گے اور وہ دو وائرز ہوں گی دوستو اس کی موٹر کی کسی بھی الیکٹرونک تھرورٹل کا گریپ اتاریں گے تو آپ کو رائٹ سائیڈ والی دو وائرز یا لیفٹ سائیڈ والی دو وائرز سائز میں تھوڑی سی بڑی نظر آئیں گی یا سائز میں تھوڑی سی موٹی نظر آئیں گی اور وہ جو وائرز سائز میں تھوڑی سی بڑی ہوں گی یا موٹی ہوں گی دوستو وہ دو وائرز ہوں گی اس کی موٹر کی جس سے یہ موٹر اپریٹ ہوگی اور باقی بچی دوستو یہ چار وائرز ان چار وائر میں دوستو ایک وائر گراؤنڈ ہوگا یعنی ایک وائر میں ارتھ ہوگا ایک وائر میں پانچ وولڈ کا کرنٹ آئے گا چار وائرز ہوگی دو موٹر کی وائرز ہوگی ایک وائر میں گراؤنڈ آئے گا ارتھ آئے گا ایک وائر میں پانچ وولڈ کا کرنٹ آئے گا اور باقی بچی یہ لاسٹ میں دو وائر اور یہ دو وائر دوستو کون سی ہوں گی ایک وائر جو ہے وہ سینسر 1 کی آؤٹپٹ ہوگی جو ECM کو جائے گی وہ دوسری وائر سینسر 2 کی آؤٹپٹ ہوگی جو ECM کو سگنل جائے گا جس سے ECM کو پتا چلے گا کہ اس وقت تھراؤٹل کتنی اوپن ہے ٹھیک ہے کتنی اوپن ہے اور کتنی بند ہے ٹھیک ہے دوستو جب آپ ملٹی میٹر کو یوز کرتے ہوئے دوستو آپ ان کی چیکنگ کریں گے تو آپ کو ایک وائر میں پانچ وولڈ کا کرنٹ ملے گا ایک وائر میں بارہ وولڈ کا گراؤنڈ ارت ملے گا دو وائر اس کی موٹر کی ہوں گی ایک وائر اس کی سینسر 1 کی آؤٹپٹ ہوگی اور ایک سینسر 2 کی آؤٹپٹ ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو اس الیکٹرانک تھرنٹر بارڈی کے کنیکشن کی سمجھ آگئی ہوگی کہ اس کے اوپر کتنی وائرز آتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں اور وہ کدھر سے آتی ہیں ٹھیک ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور جن دوستوں نے جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس چینل کی انفرمیشن کو دوسرے لوگوں سے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو